موسیقی اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ حکم مان لیتا ہے یہ سیٹس آپ کو ہمیں دینی چاہیے جو آیاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں تو میں تو یہی سمجھوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ اس طرح ہوتی جس طرح کے ساتھ آٹھ نو فروری دوہزار چوبیس کو تھی یہ آئینی تربیر منظور میں ہو جاتی السلام علیکم جی بقول سابق صدر پاکستان آر فلوی صاحب حکومت جو آئینی تدفین کرنا چاہ رہی ہے اس کی ایک کڑی نظر آتی ہے جو آج سپیکر نیشنل اسمبلی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھا بنیادی طور پر اس میں یہ کہا گیا کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ مخصوص نسستوں کے حوالے سے جو ہے اسے آپ ردی کی ٹوکری میں پھینکے اور یہ سیٹس ہمیں دے دیں ہمیں اسے مطلب ہے کہ انہوں نے تو پارٹیز کا کہا لیکن بارال ہیز اپارٹی ٹو ہیمسیلف اس کے علاوہ ہم یہ بات کریں گے کہ اگر یہ آئینی تدفین یا غیر آئینی طرح میم روکنی ہے تو صرف سپریم کورٹ تو کافی نہیں ہوگی اس کے لیے سیول سوسائٹی کو اس کے لیے عوام کو خاص طور پر نکلنا ہوگا تب ہی کچھ بچ بچہ ہوگا I'll start the discussion with حبیب اکرم صاحب and عجمال جامی صاحب حبیب صاحب وہ wheels within the wheels چل رہے ہیں اور دوسرا اس وجہ سے کہ کوئی لوگ بہت انٹرسٹڈ ہیں مجاننے میں نے کہا ذرا اس کو ہم سردستی address بھی کر لیں اور دوسرا سی بی ایمز تو کوئی خاص ہوئے کے نہیں ہوئے اور یہ معاملہ جو جس رخ اختیار کر رہا ہے تین سوال اکٹھے رکھ دی منہ آپ کے سامنے یہ کیا بنے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ترمیم کا معاملہ ہے اس میں تو مولانا فضل رحمان کی وجہ سے بہت بڑی شکست حکومت کو ہو چکی ہے اور حکومت اس ترمیم کو جو لانا چاہ رہی تھی آپ درہ تصور کیجئے کہ ترمیم کا مساودہ نہیں ہے ترمیم کے بنیادی نقاط خود حکومتی جماعت کے عراقین کو نہیں پتا وزراء کو نہیں پتا سینیٹرز کو نہیں پتا اور مولانا فضل رحمان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں کس بات پہ دیں اس بات پہ بھی کافی وقت لگا یہ انہیں یعنی مولانا کو سمجھانے میں کہ بھائی آپ ساتھ مانگ رہے ہیں تو کس بات پہ مانگ رہے ہیں آپ بزرہ ترمیم تو دیں اور آخری کارون کے پاس جو مصابت آیا تو اس کے بارے میں کامران مرتضی جو جے یو آئی ایف کے سینیٹر ہیں انہوں نے کہہ دیا اس میں تو ناغ تھے اور یہ ناغ پلے کہاں تھے یہ ہے اصل سوال برکوٹی یہ ناغ پلے تھے ہماری وزارت قانون میں اور ہمارے وزیراعظم ہاؤس میں یہ ناغ پلے تھے اور ان کو دودھ پلانے والوں میں ہمارے پیپس پارٹی بھی شامل تھے بلاہ البتو زرباری صاحب بھی شامل تھے اور پھر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اب ہم صرف آئینی عدالت کی بات کر رہے ہیں دیکھئے آئینی عدالت کا معاملہ آخر حکومت اس حد تک کیوں پریشان ہے ماجوہ صاحب اور جامی صاحب کہ چلیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ حکومت نے باقی سارے نکات چھوڑ دیئے اب اگر آپ دیکھئے آج یعنی دو تقریریں یکے بعد دیگرے ہوئیں ایک ہوئی اسلام آباد میں بلاول صاحب کی اور اسلام آباد میں دوسری تقریر ہوئی ہمارے آزم نظیر طاعت صاحب کے وزیر قانون صاحب وہ دونوں ایک ہی نکتے پر زور دے رہے ہیں اور وہ ہے آئینی عدالت اب آئینی عدالت چلیے ہم اس کو ڈسکشن میں لا سکتے ہیں کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اس کے پروز کیا ہیں کونز کیا ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ پچیس اکتوبر سے پہلے ہی ہونی چاہیے یہی تو مسئلہ ہے سر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آئینی عدالت تو پرابلم نہیں ہے نا پرابلم تو پھر پچیس اکتوبر ہے کیونکہ اس دن جسٹس قاضی فائز عیسہ ریٹائر ہو جائیں گے اور جب جسٹس قاضی فائز عیسہ ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر ان کو واپس اس عدالت میں لانا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اور پھر جب ریٹائر ہو جائیں گے تو اس سے پہلے پہلے عدالت کے اندر ایک فیلڈنگ لگی ہوئی ہے جو حکومت سمجھ رہی ہے کہ عدالت کے اندر ایک ایسی فیلڈنگ لگی ہوئی ہے جو باقی طرف سے آنے والی ہر گولہ باری کو یا بالز کو روک سکتی ہیں یا آئین کو تحفظ دے دیں یا سو کالڈ تیسری بات کہ جو یعنی جو کنسٹریشن ہے اس وقت وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے منصور علی شاہ کو چیف جج نہیں چیف جسٹس نہیں بننے دینا یا ڈیفنکٹ کر دینا ہے یا ڈیفنکٹ کر دینا ہے اور اس کے لیے ایک دفعہ پھر تڑیاں کس قسم کیے ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے فلاں بھی ہو سکتا ہے چناں بھی ہو سکتا ہے ایک عجیب و غریب ڈرانی باتیں کر رہے ہیں یعنی آج بھی انہوں جو کام کی ہے جو سپیکر قومی اس ایمجی نے الیکشن کمیشن رخات لکھا ہے اور جو ایک پریکٹس انڈ پروسیجر بل کے اوپر جو آرڈننس لے کے آ رہی ہے سرکار جو کل کابینہ سے منظوری کا امکان ہے جس میں جو تین خود انہوں نے بندیال صاحب کے دور میں پریکٹس انڈ پروسیجر بل کی داگ بے رکھی کہ تین ججز جو ہیں وہ بے کریں گے بینچ اب خود ہی انہوں نے کہا جو اپنا بنایا قانون ہے اس کے اوپر آرڈننس لے کے آ رہے ہیں کہ نہیں چیف جسٹس جو ہیں ان کو امپاور کرنا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بینچ تشکیل دے سکیں اب ذرا تصور کیجئے کہ جب یہ صورتحال آپ نے بنائی ہوئی اور آپ چیف جسٹس پہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ آپ چیف جسٹس کے بارے میں یہ گمان کر رہے ہیں کہ ادھر سے ہم وہ لائیں گے پریکٹس انڈ پروسیجر بل ختم کریں گے اس میں سے وہ قانون ختم کریں گے اور چیف جسٹس جسٹس صاحب ان دلائل کا کیا کریں گے جو اس سے پہلے چیف جسٹس بننے سے پہلے خطوط میں لکھا کرتے تھے اور اسی مدے پہ لکھا کرتے تھے اسی ایشو پہ لکھا کرتے تھے ان خطوط آپ انہیں کیوں امتحان میں بینچس سے الگ ہو گئے تھے بینچس سے الگ ہو گئے تھے تو لہٰذا یہ سارے وہ معاملات ہیں جو پچیس اکتوبر کے حوالے سے زیر غور ہیں ایک دوسرے نمت کے پر لوشن ڈالیں نا سر آپ جو سپیکر نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ وہ جو بائیس مقصوص نشستیں ہیں وہ آپ انہیں نہیں دے سکتے کیونکہ یہ فیصلہ جو بارہ جولائی کا ہے اس کے اوپر انہیں پابند کی ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنی پارٹی ایفیلیشن دے دی تھی سننی اتحاد والی تو اب وہ پی ٹی اے کے اپنے ڈکلیئر نہیں کر سکتے لہٰذا مقصوص نشستیں الالٹ کی جائیں اور آپ آئین اور قانون کی بندے کم تھے وہ یہاں سے اور مولانا کی ضرورت نہیں رہے جامی صاحب ایک تو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگ رہا الیکشن کمیشن یہ حرکت کرے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ عدالت اس پر خاموش بیٹھی رہے گی یعنی یہ تو پھر کھلی جنگ ہوگی پھر آپ اس میں تصور کر لیجئے کہ پاکستان کا سسٹم میلٹ ڈاؤن ہو جائے گا اب ایپ صاحب پہلے نہیں ہو چکی کھلی جائے نہیں میلٹ ڈاؤن اس طرح ہو جائے گا مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنے دیجئے کہ پھر جو حکم ہوگا نا عدالت کا وہ پھر راولپنڈی کو بھیجا جائے گا کہ اس پر ملد رامت کرائے یہ ہوگی کھلی جنگ راولپنڈی نے پہلے الیکشنز کے ملد راولپنڈی نہ کرے اس کا مطلب ہے پھر مکمل میلٹ ڈاؤن ہو جائے گا بات ایسا نہیں ہوتا دیکھئے سسٹم جو ہوتا ہے نا دنیا کا کوئی بھی سسٹم میلٹ ڈاؤن ہونے میں تو ایک منٹ لگتا ہے اچھا اور لیکن اس کا فساد قائم رہتا ہے آپ نیچے تک لرکوں تک کام چلتا ہے صدر سے لے کے نیچے تک اچھا اب اگر اس میں سے وہاں سے بھی اگر راولپنڈی سے انکار ہو جاتا ہے خدا اول تو ایسی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے نا کہ خدا نہ خاصتہ راولپنڈی ڈائریکٹ عدالت اپنا حکم فیکس کر رہی ہو یا بھیج رہی ہو اول تو ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے لیکن اگر آ گئی تو پھر یا تو حکم مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا ایک سوال کا جواب چھوٹا سا دیں عدالت اپنے حکم کی تعمیل کے لیے کن اتھارٹیز کو کہہ سکتی ہے یہ واضح کریں وہ فوج کو کہہ سکتی نہیں یہ تو بہت آگے چلے گے عملی آئینی طور پر عدالت نے اپنے حکم پر احمد رحمت کروانا ہو تو کون اس کے پابند ہیں اس کی حکم پر احمد رحمت پورا پاکستان بشمول صدر پاکستان اور ابھی تو الیکشن کمیشن ہے الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کو کہہ سکتے ہیں آج ویسے سپیکر پنجاب اسیمبلی ملک احمد خان نے بھی سپیکر پنجاب اسیمبلی جی خاتل کر دیا لیکن اس کا مطلب ہے یہ تو ارینجمنٹ ہے ارینجمنٹ ایک اور اس کی رینجمنٹ کی مثال لے لیں دو بڑے اہم قانون ساز ہیں پنجاب اسیمبلی میں ایک بریسٹر آمنہ شیخ ہوتی ہیں اور ایک ہوتے ہیں محسن عیوب صاحب یہ وہ جو ہمارے دو چینل لکھتے ہیں حسن عیوب صاحب ان کے بھائی ہیں بڑے قابل احترام ہیں ان دونوں نے الیکشن کمیشن پاکستان میں درخواست ڈالی ہے کہ یہ مخصوص نچستیں پی ٹی آئی کو نہ دیتے ہیں دیکھئے آپ نے فیصلہ نہیں ماننا اس کے بے شمار دلائل آپ دے سکتے ہیں دستور میں ایک ہی بات لکھی ہے کہ عدالت کا فیصلہ ماننا ہے اب عدالت جو ہے وہ سب کو حکم دے سکتی ہے عدالت سیکٹری سمبلی کو بھی حکم دے سکتی ہے عدالت سیکٹری الیکشن کمیشن کو بھی حکم دے سکتی ہے عدالت فوج کو بھی حکم دے سکتی ہے عدالت آئی جی اسلام آباد کو بھی حکم دے سکتی ہے ابھی اس سب اگر آپ نے تو سب کو دے سکتی ہے جو ایکٹ ہے اس کے اوپر آرڈننس کے ذریعے چیف جسس کو امپاور کر دیا اور چیف جسس نے اپنی مرضی کا بینچ بنا کے اسی مددے پر معاملہ کھول لیا تو جو باقی جائے صاحبان ہیں جن کا مخصوص نشیستوں میں فیصلہ ہے یا جو پیکٹسن پرسیجر کے تعدد کمیٹی کا حصہ ہے پہلے تو آپ یہ ہے نہیں پہلے تو یہ ہے کہ پہلے آٹھ کی بدلے میں نو جج لائیں نا اپنے ساتھ پہلا مسئلہ تو یہ ہوگا اور اب یہ جو آٹھ ججوں کا فیصلہ ہے اس کو انڈو کرنے کے لیے آپ ساتھ سے تو کام نہیں چلا سکتے چھے سے کام نہیں چلا سکتے تو لہٰذا آپ کو کام تو اسی پہ چلانا پڑے گا پہلے سر اس کا ایک حل ہے چیف صاحب کے پاس اس کا ایک حل ہے وہ جو آپ کو مجھے پوری قوم کو لائیو سماتوں کے دوران الیکشن کمیشن کی عظمت بارے آگاہ کرتے رہے ہیں اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ پارلیمان سب سے سپریم ہے وہ جو کر رہے ہیں بھائی ہم تو اس پہ ہی عمل کریں گے تو وہ کہیں گے آرڈیننس وہاں سے آیا نہیں آرڈیننس لے آئیں لیکن آپ نے اچھا ہی آ گیا آرڈیننس آ گیا لیکن آپ کو فیصلہ تو فیصلہ تو آٹھ ججوں کا جو فیصلہ ہے اس کو نو سے ہی انڈو کرنا پڑے گا نا ٹھیک ہے اس کے لیے پھر ججوں میں اضافہ کریں پھر تو آپ بہت کچھ کریں یہ کھولی لڑائی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ معلہ سمپل سا اس طرح مجھے اب میں اس بات پہ مجھے مجھے انڈسٹیننگ میری بڑھتی چلی جا رہی ہے میری ایک سوئی بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی چاہتے ہیں کہ یہ ہو لڑائی ہو تاکہ ہم باہر جا کے کہیں دیکھیں ہمیں عدالت نے کام نہیں کرنے دیا دیکھیں ہمیں فلانے کام نہیں کرنے دیا اور یہ ایکچولی یہ چاہ رہے تاکہ ان کے ہاتھ میں ایک نیریٹیو آ جائے اچھا پھر دوسری ایک بات نیریٹیو والی بات کو آگے چلائیں نا کبر بھی دیں آپ کو اچھا میں وہ بھی اس پہ بھی آتے ہیں اچھا اب آپ ذرا آگے آئے ہیں آگے یہ کہتے ہیں کہ جناب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جیسے بلاول بھٹو ذرداری صاحب نے خود بقول کامران مرتضی صاحب انہوں نے جا کے کہا کہ جناب یہ تو بل جو ہے وہ ہمیں تو ہماری تو مجبوری ہے میری انڈسٹینڈنگ یہ ہے کہ کوئی مجبوری نہیں بلاول صاحب کی بلاول صاحب کی کوئی مجبوری نہیں یہ بلاول صاحب خود کر رہے ہیں اور وہ چونکہ اس وقت پی ایم ایل این اور پی بس پارٹی ان دونوں کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا سکھے کے ایک روخ اور دوسرے روخ میں ہوتا ہے یہ سکھہ ایک ہے اور یہ جو تاثر پھیل رہا تھا کہ جناب جو ہمارے سابق نگران وزیراعظم ہیں انوار اللہ کاکر صاحب وہ بھی گئے ہیں اور سرفراز بکٹی صاحب بھی گئے ہیں اور اسے تاثر ہی لیا جا رہا تھا کہ پیغام رسانی کا کوئی پیغام رسانی ان کے ذریعے نہیں یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کہاں پہ کھڑی ہے یہاں نہیں کھڑی ان کے ساتھ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ حکم مان لیتا ہے حکم نہیں مانتا یہ ایڈوائز جو ہے کہ یہ سیٹ صاحب کو ہمیں دینی چاہیے ہیں جو آیاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں تو میں تو یہی سمجھوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ اسٹیننگ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ اس طرح ہوتی چلیے میں اس کو تھوڑا سا کس طرح سا اس طرح ہوتی جس طرح کے سات آٹھ نو فروری دوہزار چوبیس کو تھی سات آٹھ نو دس فروری کو فروری کو اس طرح اگر آج ہوتی تو کیا یہ آئینی تربیر منظور نہ ہو جاتی یہ سارے جو بکھیڑے ہیں یہ ختم نہ ہو چکے ہوتے دیکھئے بات یہ ہے کہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ مولانا اسٹیبلشمنٹ کی مانتے ہیں بہت ساری دیگر چیزیں ہو چکی ہوتی مولانا نہ بھی ہوتے تو دیگر چیزیں ہو چکی ہوتے تو ہر پر تو حضرت آپ کا تھیسے ضرورت تھا لیکن قدر اختلاف پی آئی فکی میں نے آپ کو مقابلے کی قیفیت بیان کی جی ٹھیک کہہ رہے ہیں کچھ چیزوں کی افادیت جو ہے وہ بھی تو اوور ایکزیشن کی وجہ سے ہے اس میں فرق آتا ہے تو شاید افادیت کا مسئلہ بھی ہو اور دوسرا سب سے بڑا پہلو حکومت وقت کی دانستہ یا غیر دانستہ نا اہلی اور ایل پلاننگ میں لفظ یوز کروں دانستہ یا غیر دانستہ اگر دانستہ ہے تو میرا تھیسے جڑے گا آپ کی اس جملے سے جہاں آپ نے کب بیانی ہے حضرت مولانا سے ایک سوشل میڈیا پہ ہم دے گا افادیت کن چیزوں کی تھی میں ذرا وہیں پھس گیا تھوڑا سا افادیت کسی بھی سسٹم کی اس موجودہ سسٹم کی افادیت آپ کو سوال یہ پوچھنا چاہیئے تھا کس کی نظر میں افادیت نہیں نہیں وہ تو جانبی صاحب بتا رہے تھا اور چونکہ معاملہ مولانا فضل رحمان اور اختر جان مہنگل کا تھا تو یہ مسئلہ پی پس پارٹی اور نوہلی کو ڈیل کرنے کا نہیں تھا تو فرق ہے ان دونوں میں جہاں پوزیشن لے چکے ہیں دوسرا بایہ سب وہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جو الیکشن کمیشن میں دو درخواستیں گئی ہیں جو معزز پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا حلکہ احباب یا حلکہ اثر یا حلکہ بجائے شناخت کیا ہے تو اس سے بھی آپ کو جواب مل جائے گا آمنہ شیخ صاحبہ کا تو شاید اس طرح سے نہیں ہے دوسرے صاحب کا ہے اور تیسری بات یہ ہے سر کہ وہ بیانی والی بات اگر میں کر لوں جو آپ نے ترچ مصرہ دیئے تو اب نرس کروں نون لیگ کی ایک مجلس ہونے جاری ہے کل پر سو پرائیم سن پرائیو بری فرائی کرنے بزرگان کا یہ خیال ہے کہ this is the right time کہ ہم یہ کہیں کہ ہم سے تو یہ نہیں ہوتا اور دیکھئے نا آئینی ترمیم نہیں ہوتی یا گرمنٹی نہیں جس طرح سے آپ کروانا چاہ رہے ہیں ویسے نہیں ہوتا اس لئے میں لفظ استعمال کیا تھا کہ دانستہ یا غیر دانستہ حکومت نے اپنا پیٹ ننگا کر کے دکھایا ہے اپنی ناہلی دانستہ یا غیر دانستہ ثابت کرنے کوشش کی ہے تو اس آرڈ میں ہمارے سامنے تصویر کی آئی کہ حکومت وقت شاید یہ پیغام دے رہی ہے کہ جی دیکھئے وہ جو آیا ڈرافٹ ہم نے آگے پیش کر دیا people's party on the floor of the house کہتی ہے کہ وہ شکر ہے ہم نے اسے تھوڑا بہتر کیا اور پھر جا کے بات آگے چلتی ہے تو اس میں ایک صاحب ایرفان ان کا نام ہے ایرفان قادر نہیں ہے حکومتی ایک ذمہ دار بڑی اہم شخصیت اہم وزیر انہوں نے مجھے کہا کہ وہ جو صاحب ہیں صاحب ایرفان انہوں نے فلان کے تعاون سے فلان حلقے کے تعاون سے اسٹیابیشمنٹ کے تعاون سے ان سے تعاون سے تیار کی تو جب ہم تک پہنچی تو ہم نے پھر ایزیٹیزی آگے پیش کر کہ بھائی یہ آیا ہے کام اس پہ ہم نے کام کرنا آپ کی معاملہ درکار ہے تو یہ بھی دانستہ اور غیر دانستہ ہے یا نہیں یہ آپ طے کریں آپ اس میں سے نکالنا کیا چاہ رہے ہیں وہ کہ دیکھئے جی جو کھوئی ہوئی ساکھ ہے جو آپ کا بیانیت حضرت میاں نواشیف صاحب کا تو this is the right time کہ آپ سر جوڑ کے بیٹھیں اور کہیں کہ آپ اپنی مرضی کا پی ایم لگا لیں جو کہ ہیں بھی ایک امیدوار محسن نکوی صاحب جی تو ہم ان کو لگا لیں ہم ان کو ووٹ دے دیں گے لطیفہ ہی ہوگا پاکستان البتہ آپ ہمیں پنجاب پھر ہم چلائیں گے پاکی جو ہے نا آپ چلائیں اور اسلام آباد میں ہی یہ خبر بھی گردش میں صحافتی اور دیگر حلقوں میں شدت سے کہ بھئی دو تین ماہ کا وقت دیا گیا ہے کہ بھائی یہ کام کر لیں ورنہ پھر یا خود چلے جائیں یا ہم آپ کو دیکھیں جی حالت یہ ہے کہ مورا فضل رحمان میں نے خبر دینے والے سے اتفاق نہیں کیا تھا یہ سوچ کر کہ جناب آگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس نکتے پر نون لیگت بیانی اختیار کا کہ حکومت چھوڑ دے گی تو یہ ناممکن ہے وہ وقت کزر چکا وہ وقت کزر چکا تو وہ نو فروری دودھار چکا میں نے کہا یہ بھی واضح کر آپ کچھ فرما رہے ہیں مولانا فضل رحمان کے پاس مولانا فضل رحمان کو جب بات ہوئی تو وہ یاد آپ کو رات کو پھر وہ گئے وہاں کمیٹی میں وہاں پہ آپ کو پتہ ہے نوٹ لیستن ساگڈار صاحب نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ مولانا ہم حتمی فیصلہ کر چکے کہ ہم نے ترمیمے کرنی ہے تو انہوں نے پھر مولانا فضل رحمان نے پھر کہا کہ میں نے بھی حتمی فیصلہ کر لی آپ کو ووٹ نہیں دینا اس کے بعد پھر انہوں نے ٹھنڈا نہیں نہیں مولانا ہمارا یہ مطلب نہیں تھا ہمارا وہ مطلب نہیں تھا یہ بہر آکے لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے ایک صاحب تھے رانا سناولہ صاحب ان کا نام بھی لیتا ہوں کئی اور لوگ بھی کہہ رہے تھے انہوں نے برملہ اعتراف کیا پہلے دن سے کہ ہمارے پاس بندے پورے نہیں ہیں اس طرح سے جلدوازی میں نہ جائیں اور بعد میں بھی اس کا ادراک اور اعتراف کرتے رہے اور بجے بجے سب سے جو جیادہ شخص تھے اس دن وہ رانا سناولہ تھے جامی صاحب ایک مجھے سمجھ نہیں ہے مولانا صاحب کے بارے میں دو جملے ارز کر لوں یہ جو کہا گیا کہ برادر اسلامی ملک کا فون آیا ایسی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں میں خود بھی ان کی رہائشگار اور ان کے ذمہ دران سے وہاں بات کرتا رہا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مولانا کو پاکستان میں سے ایک دوہ ہم شخصیات کا فون ضرور ہے لیکن حضرت مولانا نے بہت ہی معاملہ فہمی کے ساتھ اس فون کو نمٹا دیا اس طرح نمٹایا کہ وہ بات فورس فولی کرنے کا انہوں نے موقع ہی نہیں دیا دیکھئے جامی صاحب اور نواشی صاحب کو بھی فون پہ ٹالا نہیں آنے دیا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہاں تو بہت نالائک ہوگی یہ نہ ان کی کوئی انسٹیٹوشنل میمری نہ ان کا کوئی فیوچر کے بارے میں ریڈنگ ہے اس کی وجہ پوچھیں کیوں یہ میں کیوں ورز کروں اور اسی میں جو میں نے پہلے بات کی تھی وہ سامنے آئے گی دیکھئے یا تو پھر یہ نکمی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آئینی ترمیم کرواتے ہوئے جنرل زول حق کے دانتوں تلے پسینے آگے تھے مارشلہ لگا کے جنرل پرویز مشرف کو کہاں کہاں ماتھانی ٹیکنا پڑا تھا ان کے بحاف پہ چوجہ جات حسین صاحب کو اور تب بھی وہ ترمیم جو تھی وہ کیسے ہوئی تھی یہ مولانا فضل امان سے جا کے پوچھ رہی یہ وہی مولانا فضل امان ہے آٹھویں اور پندرویں میرا خواہ جی اس کے بعد آپ دیکھیں آئینی ترمیم کروانے میں کروانے اگر یہ اس لیے میں کہتا ہوں یہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ وہ جسے کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس تو انسٹیٹوشنل میموری بھی موجود ہے ان کے دو حاضر سرویس چیف سٹاف چیف آرمی سٹاف مارشلہ لگا ہوا ہے اس وقت ترمیم نہیں کروا سکے تھے تو آپ کے خیالے میں اس طرح کے لوگ آپ تو ترمیم کرنے دیں گے مطلب آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچا راولپنڈی میں نہیں گیا یہ اسلام آباد میں سوچا گیا اچھا الیکشن اسلام آباد میں اچھا نمبر ٹو ایک سیکنڈ میں الیکشن کمیشن کی طرف یاد اچھا جی اب آپ درہ دیکھیں اسلام آباد کیوں سوچ رہا ہے اسلام آباد گھوم گھام کے اچھا آپ درہ دیکھیں یہ کونسی حکومت ہے جو ادھر سے آنے والا ڈرافٹ ہے وہ کہتی ہے ہم یہ تو ادھر سے آئے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب آکے کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں جی مجبوری یہ کرنا ہے میری مالدہ کمیشن ہے اور اب وہ اب نہیں اب وہ پبلی کے لیے یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بقولیں کامران مرتضہ انہوں نے اندر کہا اندر کہا باہر وہ کہہ رہے ہیں کہ میری مالدہ کمیشن ہے اچھا اب آپ ذرا تصور کریں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھٹو صاحب کو زیادہ کانسٹیٹوشن پتا تھا ظلفکار علی بھٹو صاحب کو یا بلاول صاحب کو پتا تھا وہ تو فریمر تھے وہ فریمر تھے اس وقت دنیا میں آئینی عدالتیں موجود نہیں تھیں اس وقت یہ مثالیں موجود تھیں ملکوں یورپ کے ایک دو ملکوں میں تھی اب بھی ایک دو ملکوں میں اور انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں پہ قانونی یہ جو آئینی عدالتیں کرتی ہیں کہ انہوں نے صرف گوگل پہ پڑھے ہوئے ہیں اچھا وہ گوگل پہ پڑھے پڑھے نا کیٹگری کر کے وہ آپ کو ستر ملکوں کی فیرس دیں وہ بھی ویکی پیڈیا ایک آسی ملکوں میں بتا دیں اور آج ایک فاروق نائک صاحب کے موں سے پھول جا رہے تھے آپ ذرا تصور کریں سر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا ہوگا اور رو پڑی ہوگی آج انہوں نے کہا کہ انڈونیشیا جیسے اسلامی ملک مطلب آپ ذرا تصور کریں look who is saying اچھا اب جناب اب یہ جو آئینی عدالت ہے یہ سوائے اس کے کہ اس ملک کے دستور کو تباہ و برباد کر دیا جائے اور اپنی حکومت کو طول دے دیا جائے اس کے سوا اس کا کوئی مقصد نہیں کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے اس کا دیکھئے یہ جتنی ترمیم ہے ہے پرسن سپیسیفک اب صرف آپ نے depend یہ کرتا کہ آپ نے دیکھا کہاں سے اگر آپ ایک انگل سے کھڑے ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرسن سپیسیفک ہے کیونکہ اس کا حدف عمران خان ہے دوسرے پرسپیکٹیف سے دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے یہ پرسن سپیسیفک ہے اس کا فائدہ قاضی فائزیسہ صاحب کو ہونا ہے تیسرے اعتمار سے دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے یہ پرسن سپیسیفک ہے کہ یہ بنصور علی شاہ کو روکنے کا ارینجمنٹ ہے لیکن ان تیووں کی ترقیب یہ کی ہے لیکن اگر میرے سے اگر کوئی دل سے پوچھے مجھے پتہ کیا لگتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہمیں جہنور سمجھتے ہیں یہ ہمیں انسان اپنے برابر کا انسان نہیں سمجھتے یہ ان کے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں ہے کہ جو حبیب اکرم ہے وہ بھی اس کا بھی استحقاق ہے کہ وہ پچیس کروڑ لوگوں میں کھڑا ہو سکے سر وہ اپنے لامیکرز کو نہیں سمجھتے ان کو نہیں انہوں نے بتایا ہم کون ہیں وہ ہمارے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ ہم بھیڑ بکریوں ہیں ہمیں جس طرف ہانکیں گے ہم بے 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 کرتے ہوئے چلتے جائیں گے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب یہ قوم بھیڑ بکریوں کی قوم نہیں ہیں یہ ٹھیک ہے کہ ہم رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ ہماری ماضی کی بازی میں کچھ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ہمیں پتا نہیں تھا ہم آپ پہ بھروسہ کر بیٹے تھے اب ہمیں اس پہ مجبور نہ کرے کہ ہم آپ پہ بھروسہ بھی نہ کریں اور میں ذاتی طور پہ میں اس اسمبلی کے بیشتر لوگوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ جالی الیکشن کے ذریعے ان اسمبلی میں بیٹھے ہوئے بلکہ ٹھیک اور پھر جس طرح سے بلکہ اس کا ہمارے شاعر دوسر جرمنی میں ان کا اختراع کردہ ہے ایک لفظ ہے چنتخب ویلے ان کا عزاز جاتا ہے کہ انہوں نے اس لفظ کو کافی لوگ ویسے کلے نہیں نہیں ان کا ہے آتف روح صاحب ہاں ان کا بلکل ان کا داد ہے چنتخب کا لفظ سنچا ہے تو وہ چنتخب ججز کے لیے چنتخب نظام کے لیے کام کیا جا رہا ہے ججز تو ہوتے ہی چنتخب اس میں ایک سو پچھتر کے نیچے جو مختلف ترامیم واضح کی گئی تھیں ایک ترمیم میں جب ججز کو سیلیکٹ کرنا تھا تو اس میں دو سینٹرز دو قومی اسیمبلی کہہ رہا کین ایک اے جی ایک وزیر قانون ایک سینئر ممتاز قانوندان یہ ساتھ باقی لوگ جو جو جوڈیشری سے لینے تھے دونوں آئی کورٹ سے سپریم کورٹ سے وہ چھے ہیں وہاں بھی آپ نے ساتھ نون جوڈیشن لوگ رکھے تاکہ اگر کوئی وہ آجائے تفریق آجائے تو ہمارا ووٹ ہو مرضی کا ججز چننے کے لیے سو پچھتر کی آخری ترمیم یہ راکھتی ہے سر آپ نا دیکھیں اگر تو فیصلہ اقل سلیم اقل سلیم سے حاصل کرتا منطق کے مطابق ہونا ہے ایک عمومی منطق کے مطابق تو سر فیصلہ تو پھر دستوری اور قانونی ہوگا دستور اور قانون کو فیلال ایک طرف رکھتے جس طرح انگلیش کومن لاؤ ڈیویلپ ہوا نا کومن سنس کی بنیاد پہ اگرچہ اس کو کومن لاؤ کسی اور جیسے کہا جاتا ہے لیکن میں کومن سنس بھی اس میں بہت امپورٹن رول پلے کرتے ہیں کومن سنس پہ بھی اگر آپ فیصلے کریں گے تو یہ راضی ہونے والے نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسی صورت میں راضی ہو سکتے ہیں کہ جب چیف جسٹس جناب جسٹس آسفلی زرداری ہوں اور اسے شباز شریف صاحب ہوں اس میں اس میں مطلب مریم نواز صاحبہ ہوں حمزہ شباز سلمان شباز آئینی عدالت کے ویسے سربراہ میاں نواز شریف صاحب اور تو پھر سر وہ رائی وینڈ شفٹ کرتے ہیں ان کے ہم نواز کو عالمی عدالت کا اس میں کیا پریشانی ہے جس طریقے سے مروڑ کے اگر آپ نے آئین بازو مروڑ کے آئین میں ترمیم کرنی ہے تو آپ رائی وینڈ کو دارالحکومت بنا دیں ہاں اس میں کون سا مسئلہ جب آپ نے یہی اسی طریقے سے طاقت کے زور پہ کنپٹی پہ بندوق رکھ کے کرنی ہے تو پھر کر لیں تو پھر وہ کیوں نہ کریں جو پورا آپ کو کرنا چاہیے ایک ساتھ چھوٹا سا جملہ اور پھر آج صدر صدر عارف علی صاحب سے ملاقات کا بھی کوئی ذکر کرنا ہے وہ یہ کہ جب مولانا ملتان تشریف لے جا رہے تھے جی تو اس سے پہلے ایک دن جو طاقتور حلقوں اور نواز شریف صاحب اور دیگر سے ایک شخص تھے جو رابطہ کاری کا ذریعہ تھے محسن علی صاحب نہیں نہیں عارفت ایک شخص تو تو قریب قریب ہی ہیں اب تو انہوں نے یہ کہا شکوا کیا گیا کہ دیکھیں نا آپ نے ہماری بات پہ کان نہیں دھرے تو تھوڑا سا یہ ہے کہ فلان حلقوں میں تشنگی اور تھوڑی سی برہمی پائی جاتی ہے تو حضرت مولانا نے اس شخصیت کو یہ پیغام دیا کہ آپ انہیں جا کے سمجھائیں کہ ایک انگریزی کا لفظ ہے فیس سیویں تو آپ یہ سمجھیں کہ میں نے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ڈیلیبریٹلی نون ڈیلیبریٹلی میں نے آپ کو فیس سیونگ دی ہے نہ صرف آپ کو حکومت کو بلکہ پورے سسٹم کو لو اس فیس سیونگ کی اوپر آپ خاموشی اختیار کریں میں ملتان کا دورہ کر کے آپ بات کرتے ہیں میں نے مولانا سے پوچھا میں نے کہا مولانا عزت ادھر سے آپ اسد کیسر کے ہاں سے نکلیں آگے موسی نکوی صاحب آپ کے انتظار کر رہے تھے مولانا نے زوردار ایک کہکا لگا اچھا اور نے کہا ہاں ہاں ایسا تو ہوئے میں نے کہا تو اچھا وہاں پہ بیسے سنجیتا اور کھوئے کھا لگا میں نے کہا میں نے کہا حضرت یہ قاسد تھے یہ فریق تھے یہ کیا تھے تمہارا مزید حاصل اور نے کہا بچے اچھا سر اس میں دو چیزیں ہیں الیکشن کمیشن اف پاکستان نے لاس ٹائم ہم آل سو یہ بات کر رہے ہیں کو آپ قاسد کے طور پر بھی استعمال کریں تو لوگ سیریس نہیں لیے اللہ چلیں پھر آپ سی پہنچیں وہ تو بالکل صحیح بات ہے الیکشن کمیشن اف پاکستان نے وہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز کا معاملہ اٹھایا تھا نا جو اٹھارہ کو سماعت ہونا تھی وہ انہوں نے میرا خیالت دو اکتوبر تک موخر کیا ہے جس سے ام جس تنکنگ میرے ذہن میں آیا کہ آپ نے لاس ٹائم بھی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن اف پاکستان اس دوہ شاید اس طرح سے ایکٹ نہ کرے جس طرح پہلے کرتا رہا ہے کیونکہ جلدی کے ساتھ انہوں نے بلکل ایک سماعت ہوئی اور ملتوی کر دی وہ معاملہ لیکن انڈورسمنٹ آپ کی بات کی میں ایکچلی اسی وجہ سے میرے ذہن کے اندر ازانک یہ آ گیا سیکنڈ سر وہی جامی صاحب کہہ رہے تھے کہ آریف الوی صاحب کبھی ذکر چلیں وہ تو ہوتا ہے میں جو ابتداء میں بات کر رہا تھا کہ اگر ایسی قوتوں کے خلاف ان کے مضموم ازائم کو ناکام بنانا ہے تو صرف سپریم کورٹ نہیں ہے سیول سوسائیٹی شوڑ بھی ایکٹیف آپ ہوگی ہے نا آج آج آپ گئے تھے پی ٹی آئے پبلک ہے پبلک سر نکلنا بڑا زمین آپ آج اگر گئے تھے ہم تو بیسا اب طالب علم تھے تو ہم نے مور وڑ پہ ابتخار چوہش صاحب کی بحالی لائر مومنٹ کے ہنگام ایک نعرہ سنا تھا گو مشرف گو مگیا تیرا شو آئیسا سترہ سال بعد اسی ماروڑ پہ نعرہ لگا ہے گو قاضی گو مگیا تیرا شو آج حالت یہ تھی میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتا ہوں کہ جب کچھ معاملہ ہو رہا تھا نا قاضی صاحب کے خلاف قاضی صاحب کے حق میں کچھ بات ہو رہی تھی جب جب ان کے خلاف ریفرنس تھا تو اسی ہال میں لہور ہائی کورٹ کے ہال میں کسی نے قاضی صاحب کے اوپر اعتراض بھی کیا کیا تھا کیا اس زمانے میں تو انہوں نے یعنی حامد خان صاحب نے جو اس وقت بھی ظاہر ہے وکیل رہنما تھے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کوئی بات اس سٹیج پہ نہیں ہوگی اور آج اسی سٹیج پہ نعرے لگ رہے تھے حامد خان صاحب کی موجودگی حامد خان صاحب کی موجودگی علی احمد کرت کی موجودگی سب لوگوں کی موجودگی میں کہ گو قاضی گو اب آپ ذرا تصور کریں کہ جب کسی چیف جسٹس کے بارے میں اس طرح نعرے لگ رہے ہوں اور یہی عدالت کے یہی لاہور آئی کورٹ کے ہال تھے اور یہی باہر مال روڈ تھی مال روڈ پہ جس دن چیف جسٹس صاحب یہاں آ رہے تھے تو اس دن ہم کبرج کے لیے وہاں کھڑے ہوئے ہمارا خیال یہ تھا کہ سات آٹھ بجے تک آ جائیں گے اور ہم اسی حساب سے اپنے اپنے کیمرے وغیرہ لے کے لہور مال روڈ پہ چلے گے افتخار چودری صاحب تو وہاں پہ جب ہم گئے تو افتخار چودری صاحب نہیں ہے پتہ چلا کہ جناب ان کے راستے میں پھول برس رہے ہیں اور اتزاز ایسن صاحب ان کے ڈرائیور تھے ڈرائیور کر رہے تھے گاڑی ڈرائیور نہیں تھے تو خیر اور انہیں رات رات بھر ہم وہیں مال روڈ پہ رہے ہیں اور مال روڈ پہ رہنے والوں میں کون کون تھے ڈاکٹر فیصل باری کتنا بڑا نام ہے ڈاکٹر فیصل ان کی جو زوجہ معترمہ آئیشہ حارون جو بعد میں اس وقت اخبار میں وہ ایک ایڈیٹر تھی نیشن وہ پروفیسر مہدی حسن واہ اچھا خامد خان صاحب کبھی آ رہے تھے کبھی جا رہے تھے لاکت بلود صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ ایک اس زمانے میں ایک ان کے بہتی یعنی پارٹی کے اہم تھے احسن رشید صاحب جو فوت ہو جی 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 احسن رشید صاحب وہاں پہ سب لوگ جو ہیں یعنی اس طرح کے لوگ وہاں پر موجود تھے اور ساری رات ہم نے سڑکوں پہ گزاری کبھی فٹ پات پہ بیٹھ کے کبھی کسی ٹھیلے پہ بیٹھ کے کبھی گاڑیوں میں لیٹ کے اس طرح ہم نے رات گزاری آج جب میں اس کنونشن میں گیا تو مجھے یوں لگا کہ اگر آج کسی کو نکالنے کے لیے رات گزارنی پڑے تو شاید یہ وکیل آج کار گزرے لے اچھا یہ یو فیلٹ اٹ جی یہ اتنا وہاں پہ آپ کو ایک اتفاقے رائے نظر آج فائنلی اور جو جو نعرے لگے بکلا کی طرف کچھ تو ہو رہا ہے جو نعرے لگ تو حبیر صاحب تو وہاں دیکھ رہے تھے میں ٹی وی پہ کچھ فوٹیجز میں نے دیکھی ٹی وی پہ تو وہ تو مراد یہ ہے کہ جو ٹوٹے آتے ہیں کلپس جنہیں ہم کہتے ہیں تو میں نے سر دیکھا کہ سٹیج پر جب یہ نعرے لگ رہے ہیں تو ایک سے بڑھ کر ایک وکیل کوشش کر رہا ہے کہ وہ مائک پکڑ کے یہ نعرہ دو رہا ہے جی یعنی کہ میمی ہے کہنا ہے میمی ہے کہنا ہے میمی ہے کہنا ہے یہ پیشن کا علم یہ تھا پیشن سو ای ٹھنگ آپ سر لوگ لوگوں کا بھی ضروری ہے اس طرح کے ہتھکنڈوں کو روکنا اس طرح کے ایول میکنیشنز کو روکنا پاکستان تحریک انصاف یہ ایک دو دن کے اندر انہوں نے کالی شاید جلسہ کرنا ہے بنارہ پاکستان پہ پی ٹی آئی کی کر پائیں گے ہاں یہی سوال ہے اور آر ایف الوی صاحب جو ان سے ملاقات تھی انہیں تو توقع نہیں ہیں مجھے تو یوں ہی لگا دیکھیں پی ٹی آئی کا جو مسئلہ ہے نا وہ بڑا عجیب و غریب وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں ایسے لوگوں کی کمی ہو گئی ہے ایسے لوگ کم ہیں جو ذمہ داری کے ساتھ واقعہ برپا کریں پی ٹی آئی کے اب بوسٹ ہی لوگوں سے ملتے ہیں نا دیکھیں وہ سب تھے عمران خان کے پیچھے گھڑے اب بلکل ٹھیک it was عمران خان it was عمران خان لڑنا ہے تو عمران خان نے کچھ کرنا ہے تو عمران خان نے اور انہوں نے عمران خان ساتھ نے بہت کچھ کیا دوسرا یہ مسئلہ ہوا کہ ان کا نقصان یہ پی ٹی آئی کا ہوا کہ ان کی جو عمران خان کے بعد کی فطری قیدت جو تھی وہ بھی انہوں نے جیلوں میں ڈال دی تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہوئی کہ اب اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو یہ جو calculations والے ہیں اچھا ایسے لوگ جماعت میں ہوتے ہیں اور calculations کرتے ہیں اور وہ اپنے لیڈر کو advise کرتے ہیں کہ ایسا کریں ایسا نہ کریں اور پھر لیکن مرضی اور ذمہ داری ultimate لیڈر کی ہوتی اب اس وقت وہ calculation کرنے والے لوگ تو موجود ہیں but action لینے والے action لینے والے لوگ جو ہے وہ کم ہے in real جو لوگ ہیں لیکن لوگ ہیں action لینے والے workers جو ہے that is جی لیکن جو عمران خان صاحب تھے ایک دفعہ میں جلسے میں یہیں لہور میں تھا یا شاید کہیں اور میں ان کا جلسہ کور کر رہا تھا تو سامنے شورم کچھ ہو رہا تھا تو عمران خان صاحب تقریر کر رہے تو stage پہ انہوں نے تین چار پانچ دس لوگوں کے نام لیے ایک ہی سانس کہ چھپ کرو تم بھی چھپ کرو تم بھی تم بھی چھپ کرو اور ہم نے وہ نام کو بھی سننی نہیں تھے کیونکہ ہم تو leadership کو جانتے ہیں سار میرا خیال ہے یہ جلسہ سیالکٹ کا تھا ہاں شاید یہ سیالکٹ کا ڈار سا بھلا جلسہ تھا وہاں stage پہ نام لیے تھے اسی طرح stadium میں جی ذلفکار علی بھٹو تھے ذلفکار علی بھٹو جب یعنی جب وہ ابھی اپنی جدو جہد کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے ظاہرک کارکنوں سے ملتے تھے تو بطور وزیراعظم انہوں نے ایک جلسے میں انہوں نے ایک آدمی کو کہا کہ ارے بھائی تم کب آئے فلان جب ایسے جلسہ کسی اور شاعر میں تھا تو انہوں نے کہا انہوں نے انہوں کا اچھا پھر بعد میں مجھ سے ملنا اب دیکھیں یہ تھا connection یہ ہوتا ہے connection کا leader اور کارکن کے طرح تو الطاف بھائی کا کرتے تھے جو الطاف صاحب کا بہت زبردست connection تھا انہیں تو یہ پتا تھا ریڈی بان کون اف لانگ گلی میں جی انہیں یہاں تک پتا ہوتا تھا اور leader بہرحال اپنے کارکن کے ساتھ ایک دل کا ربط رکھتا ہے جو بیچ والی قیدت ہوتی وہ نسبتاً کم رکھتی اس وہ اس طرح اچھا سر اس میں وہ leader کا اپنا persona یا charisma یا اس کی اپنی جو efficacy ہے یا جو character ہے وہ اتنا larger than the picture in real کہ اس کے چھائے چھتر میں کوئی قیادت اسی جگہ پہ کھڑے ہونے کا سوچ نہیں سکتی دیکھیں وہ جب گئے تھے تو naturally دوسرے تیسرے درجے کی طرح ہو جاتی ہے لیکن بھارت ماں کو بتاؤں جو وہ جو ہمارے ہاں ایک نفرتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور میں بار بار ارز کرتا ہوں کہ وہ نفرتیں کم ہو رہی ہیں دیکھیں افراد کی نفرتوں نفرتوں میں کمی ہو یا زیادتی ہو یہ ہوتی رہتی ہے بڑھتی چڑھتی رہتی ہے بعض اوقات زندگی کے ساتھ ہم تو اس کو تب مانے گے جب کوئی اہم تبادلہ بار زندگی کے ساتھ جاتی یہ جامی صاحب جو کہہ رہے ہیں میں تو آپ کی بات پہ تب ایمان لیا ہوں گا کہ ایک تیسس بالکل ٹھیک ہے جب کوئی اہم نویت کا تبادلہ ایک تو یہ ہو نہیں رہا جامی صاحب جب ہم تھرڈ امپائر شروع کرنے والے تھے تو ابھی ایک میسیج آیا ہوا تھا اور پھر ٹوٹر پہ میں دیکھ رہا تھا مولی فارق صاحب بھی اور دیگر بھی بتا رہے تھے کامران شاہد صاحب ریلائیبل سورسے سے بتا رہے تھے کہ پاکستان کے جو اسکری دار ہیں وہاں پہ جو اہم نویت کی تبدیلی کی بات نہیں ہو رہی ہیں وہ غلط ہیں اور ایک اور صاحب کے بارے بتا رہے تھے کہ ان کے حوالے سے مانگڑت خبریں کہ شاید وہ علیل ہیں صاحب اچھا علیل والی تو بات انہوں نے تین چار روز پہلے بھی دیکھیں بات یہ کہ دی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی سی ان دونوں کی تبدیلی کی بات یہی چل رہی ہے میرا خیال ہے کہ جب باتیں کھل گئی ہوئی ہیں تو انہیں اتنی پردے میں کرنے کی زورت کو کی گیا انہی دونوں کے ساتھ یہ رابطے میں ہیں ان کے بارے میں خبریں کہ تبدیل ہو جائیں گے وہی میرا خیال ہے ان کو بتا آتے ہیں نہیں ابھی تو کسی نے کہہ دیا کہ جنرل شاید جو ہے وہ ٹین کور والے وہ لگ رہے ہیں دیکھیں یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک محترم ادار ہے بلکل ہے ٹھیک آئی ایس آئی اور فوج کی پلٹیکل رول پہ آپ کو اعتراض ہے ان کی افادیت پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے بلکل نہیں ہے ٹھیک ہے نا اچھا اب جو ہمارے آئی ایس آئی ہے یہ ہماری نا نظر آنے والی محافظ ہے اگرچہ کچھ زیادہ نظر آ جاتی ہے بازوکار لیکن نا نظر آنے والی محافظ ہے ان کے اندر جو ہونے والی تبدیلی اہم ان کے بارے میں اول تو اتنی سپیکولیشن ہونی نہیں چاہیے بلکل نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاکستانی سیاست کے اندر جو نفرتیں بھری پڑی ہیں انہوں نے اس ادارے کو ویک کر دیا اور اس پہ بھی سوچا جائے نا اس کو کمزور کریں اس پہ بھی سوچا جائے کہ یہ تبادلہ جو ہے اتنا زیرے بحث کیوں آتا ہے اچھا اب آپ ذرا دیکھیں میں بخدا میں ایسے ایسے لوگوں کے موں سے اتنے بڑے بڑے افسروں کے تبادلے اور ان کی صحت کے بارے میں خبریں سنتا ہوں دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ یار کیا ہمارے ملک پہ یہ حالت بھی آ رہی دیکھیں چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ ہونا ان کا ضروری ہے چیزوں کا سکینڈلس کرنا ضروری نہیں ہوتا بلکو ٹھیک تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ یہ دونوں ان دونوں کے تبادلے ہوں تب کیا اور نہ ہوں تو تب کیا ہمارا پروفیشنل ادارہ ہے اس میں تبادلے ہوتے بھی رہیں گے ترقیہ بھی ہوں گے معمول کی بات ہوں ریٹائرمنٹس بھی ہوں گی وہ نہ ہو اگر تبادلہ نہ بھی ہو تو جو آرڈرز ہیں انہوں نے تو ہو ہو بے کرنے جی آرڈرز ہو بے کرنے اچھا جو آرڈرز ہیں وہ ہم سب کو پتا ہے کہاں سے آتی ہیں اور ہمیں اب اس طاقت کی ایکویشن کا تو پتا چل چکا ہے جی جی تو دیکھئے طاقت کی ایکویشن اسی وقت تک طاقتور رہتی ہے جب تک وہ بیلنس روز رہتی ہے دنیا میں کوئی حسابی فقرہ اس وقت تک یعنی جسے ایکویشن کہتے ہیں اس وقت تک درست نہیں ہوتی جب تک وہ دونوں طرف ایک جیسی نہ ہو اچھا پرابلم یہ ہو گیا ہے ہمارے ملک میں کہ کچھ لوگ جیتنا چاہتے ہیں دونوں تمام سبھی لوگ جیتنا چاہے ہیں دیکھئے ہمارے ملک میں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے وہ امران خانہ ہے باقی تو بچارے ایسے ہی ہیں نا مطلب ہی تو شامل باجیں اچھا یہ اریجنل ہی ہمیں ان کے درمیان کچھ سوچنا چاہیے کہ یار یہ نفرتیں کم کیسے ہو سکتے ہیں اور جبکہ خود ہمارے سیپا سالارہ بھی چند روز پہلے کہہ چکے ہیں اور دوسری بات میں آپ کو ایک اور عرض کروں ہم لوگوں نے یہ جو کچھ اچھا اب وہ کہنے والا اکیلا میں نہیں رہا اب تو میں اکیلا تو نہیں رہا شروع شروع میں اکیلا تھا اب تو بہت سارے لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ہاتھ تھاپڑا جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں رہا جتنا پہلے کبھی تھا یا ختم ہو گیا ہے یا لڑائی ہو گئی ہے یا کوئی کہہ رہا ہے وان پیج نہیں رہا وان پیج نہیں رہا آپ جو مرضی اس کو ایک ہی بات آپ اس کو جو مرضی کہہ دیکھئے سر اس میں ہمیں اپنی فوج کی ہار بھی دوارہ نہیں کیا بات کیا دل سے اور ہمیں عمران خان کا جیل میں رہنا بھی اچھا بیلکو ٹھی خوبصورت بات یہ پوری قوم جو ہے اس بات پہ یکسو ہے چاہے اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے لوگوں کا چاہے پی ایم ایل این کا ہے چاہے جس کا بھی ہے ہم کریں عام آدمی کی بات تو اس کے لئے ضروری ہے نا کہ یہ دراک ہو جائے پھر اس بات کا وقت ہی دراک کرواتا ہے اور میرے خلق کافی حد تک ہو بھی رہا ہوگا کیوں نہ ہو ہونا چاہیے ابھی ہمارے جو ہمارے جو آئی ایس پی آر کے ہیں اہم جنرل ایم ایم ایچری صاحب ان کا فقرہ میں تو سمجھتا ہوں مجھے تو اس میں پورا بھروس ہے کہ ہم نہ کسی سیاسی جمعہ میں خلاف ہے نا نہیں انہوں نے کہا ہے اور اس کے مناظر آپ کو نظر آ رہے ٹھیک اسی کے بعد نظر آ رہے اسی کے بعد اللہ کرے ایسا ہی ہو اچھا صاحب نے چونکہ خان صاحب کے جیل میں رہنے کی بات کی تو اسلام آباد کے جو ڈپلومیٹک سرکلز ہیں کچھ ایک دو ایونٹس پہ جانے کا مجھے بھی اتفاق ہوا تو بڑی اٹسے بات چونکے گیا جب اتا تارٹ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی پی ٹی اے کے اوپر پابندی چار نقاط تھے تو اس کے اتفاقن میں وہی تھا تو معلوم ہوا کہ وہاں بڑا سخت رد عملہ ہے بالخصوص جو یورپین کنٹریز ہیں یوکے ہیں وہاں سے کہ یہ بلکل غیر جمہوری اقدام ہوگا آپ کا اور ہماری اس سلسلے میں یہ تاوزہ تاوزہ اور کچھ دو تین ذمہ دران بھی تھے اس دفعہ بھی میں جب گیا وہاں پہ تو ابھی تو خیر وہ بات نہیں ہوئی تھی لیکن یہ معاملہ وہاں زیرے بحث آیا دو چار ڈیپلومیٹک فرٹینٹیز میں جانے کا اتفاق ہوا اور ذمہ دران جو لوگ تھے وہ گورنمنٹ کے ایک دو ذمہ دار وزراء کی موجود کی میں تین چار صحافیوں کی موجود کی میں انہوں نے برملہ کہا کہ یہ جو ملٹری ٹرائل والا معاملہ ہے یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے اور ہمیں امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا اس کا مطلب جب ڈیپلومیٹک زبان میں اس کا مطلب مطالبہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ آئینی ترمیم والا جب معاملہ ہو گیا تو اگلے روز میں جب موخر ہو گیا سب کچھ پروگرام ورڈ بڑ گیا ایک حکومتی وزید کے ساتھ میں لیٹ نائٹ بیٹھا ہوا تھا کوئٹا چیک کیفے پہ ایف سیکس میں انہوں نے مجھے میں نے انہوں سے پوچھا جی وہ بات ایسے ہوئی ہے تو اب بھی وہاں کے تو انہوں نے کہا ہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ ہاں انہوں نے کہا جی جی ہمیں ایک اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس سلسلے میں پریشر بڑا ماؤنٹ کر رہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اس پریشر کو یا بیئر کر لیں یا پھر اس جانب معاملہ نہ جائے اور معاملہ نہ جانے کے حوالے سے ایک اور ذمہ دار سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا جو جنرل فیس آپ کے معاملے کے اوپر تانے بانے جو ہونے تھے وہ براہ راست تانے بانے اس طرح سے جوڑ نہیں رہے جس کے نتیجے میں ملٹری ٹرائل ہو جامی صاحب نو مئی والا معاملہ اور ایک دو ہمارے جو صحافی جو ان کے دفتر کے گرد ایک زمانے میں تواف کیا کرتے تھے وہ ان کی جو جائدادوں کا معاملہ لارہے ہیں دونوں غلط لکھ لیں تو یا اگل دیں یا نگل لیں فسا ہوا ہے معاملہ بیچ میں جامی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروگرام بھی نہیں براہ راست تعلق جس کے نتیجے میں جناب عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہو اس حوالے سے دو میں نے باقی عدیان کی ہیں باقی اللہ جانتا ہے وہ نہیں ہو باقی ٹرائل انہوں نے فیلڈ جنرل معاشر کورٹ تو کر نہیں کرنا ہے دیکھیں وہ ان کا اپنا معاملہ تو پروفیشنل معاملہ ہوگا کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو کر لیں دیکھیں اسی دن اسی دن میں نے ان سے پوچھا کہ آج آپ کی ٹی پی لگی تھی ٹاک شوز میں جانے کی آپ اتنی اہم ٹاک شو میں جا رہے ہیں بڑا اہم ملک کا ٹاک شو ہے تو انہوں نے مجھے کہا جی آج ہوا یہ ہے کہ سفے اول کے تمام جو وزراء اقرام ہیں انہوں نے معذرت کر لی تو پھر پرائم میسٹر نے مجھے فون کہا کہ کہ یار آج بندہ کوئی نہیں ہے تو خدا کے لیے آج پلانٹ آوٹ شو میں چلے گا یہ حالت تھی سر تو دیکھئے جب جنرل فیض کے بارے میں نے ایک کیے بھی یہ ہے نا ان کا عمران خان صاحب سے جو تعلق ہے وہ یہ یا ماضی کا جو تھا اس میں یہ تھا کہ وہ جنرل فیض کو چیف آف آرمی شٹاف لگانا چاہتے تھے یہ کہا جاتا تھا یہ کہا جاتا ہے جو بہت سارا جو ان کی جو حکومت گئی ہے اس کے پیچھے مسلم ڈیگ نون اور پیوز پارٹیگ کا یہ ایک اعلانیاں موقف سر آن ریکارڈ یہ مات کہ چکے تو مجھے تو کئی دفعہ اس وقت میں نے عمران خان صاحب سے بھی پوچھا تھا انہوں نے کہا ہے میرا تو ایسا کوئی رادہ نہیں اور اس وقت یہ غالباً کور کمانڈر تھے یعنی پشاور یا بہاویپور بہاویپور اس وقت کور کمانڈر تھے یعنی آئی ایسی سے جا چکے تھے مہاورپور سے پشاور گئے نہیں پشاور سے پشاور پشاور سے پشاور تو میں نے عمران خان صاحب سے پوچھا تھا انہوں نے کہا نہیں تو پھر بعد میں مجھے ایک دفعہ اور بھی پتہ چلا کہ عمران خان صاحب نے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو کہا کہ آپ جنرل باجوا صاحب کو کہیں کہ جنرل فیض کو چیفہ فارمی شٹاف بنانے کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے وہی بندہ ہوگا جو آپ چاہیں گے تو جو صدر صاحب نے یہ پیغام دے دیا ہوا لیکن اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ عمران خان صاحب کو یہ گمان گزرا کہ شاید یہ پیغام مناسب طریقے سے پہنچا نہیں تو پھر ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے جب صدر ہوتے ہوئے کچھ لوگوں کی موجودگی میں یہ پیغام جناب کمر جاوی باجوا کو دیا تھا کہ آپ ایسا نہ کریں لیکن جنرل کمر جاوید باجوا صاحب پتہ نہیں مانے اس بات کو یا نہیں مانے لیکن وہ بھی ایک عجیب و غریب ہی آدمی تھے نا مطلب انہیں یہ تک تو پتہ نہیں تھا کہ عرشد شریف صاحب جو ہے جو جب ان کی شہادت ہوئی ہے وہ دبائی سے انگلینڈ گئے کہ وہ دبائی سے کہاں گئے ٹھیک ہے نا جب وہ آپ اتنے دعوے سے ایک بڑی شخصیت کو کہہ رہے ہوں کہ آپ کو کیا پتہ وہ تو انگلینڈ گیا ہوا تھا اور مطلب اب آپ ذرا تصور کریں نا کہ ایسے آدمی کو بندہ کیا کہے جو ہر وقت اپنے فون کے اندر آڈیو اور ویڈیو لے کے پھرتا رہے جنرل فیض کی ان میں سے ایک ہو مطلب حد ہے حد ہے بیسے مطلب اپنی کمانڈر کی ویڈیو لے کے پھر یہ جناب آج جب علوی صاحب کا ذکر باعثہ کر رہے تھے تو ان سے ہم نے سوال پوچھا کہ یہ حضرت مولانا فضل الرحمان کہاں کھڑے ہیں آئینی ترامین کے حوالے سے تو انہوں نے بڑا دلچسٹ جواب دیا کہ گولی جو ہے وہ ابھی چھو کے گزری ہے کان کے قریب قریب سے نہیں انہوں نے کہا کہ کان کے قریب ہے گزری نہیں آج جب علوی صاحب سے ہم نے سوال پوچھا کہ حضرت مولانا فضل الرحمان آئینی ترامین کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں تو انہوں نے بڑا دلچسٹ جواب دیا ان کا گولی ابھی کان کے قریب قریب ہے گزری نہیں ہے اسی لئے وہ ملتان بھی گوہ میں واپسی پہ ان کی خواہش یہ ہے کہ قاضی فائز سرسا والا معاملہ ونس فر آل ٹل جائے تو پھر دیکھیں گے بعد کس مدے پر کتنی کرنی ہے تب تک مولانا ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے درڈم پائر دیکھنے کا بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ